اس سے زیادہ موڈرن گھر مجھے دکھائیں کہ آپ فسٹ فلور کے اوپر آئیں تو آپ کو زبردست وسیع ٹی وی لاؤنج ملے اور یہ چیک کریں اوپر آپ کو میز نائن ملے ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام اور قرآنی کلامات آپ کو کلیگریفی میں اور لائٹنگ میں نظر آئیں گے یہاں بندہ برطند ہو رہا ہو سامنے کیا ویو ہے کون سے سات مرلا کے گھر میں آپ کو اونز ملتے ہیں جو ڈش واشر ملتا ہے شارپ کا یہ ایک لاکھ روپے کا ہے اس سے بھی مہنگا ہو گیا ہوگا پاکی یہ جو یہ محول ہے کسی گرون اپ کے لیے آپ یہاں پہ میڈیا وال بنا سکتے ہیں یہاں پہ صوفے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے لگا سکتے ہیں یہ ایون کے لائبریری بنا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ انتہائی موڈرن الٹرا لگجری الٹرا موڈرن ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے سات مرلا دبل سٹوری بلکہ میز نائن کے ساتھ یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر یعنی یہ جو وسینٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بسیکلی ابو بکر بلوک ہے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلام آباد کا وہ سامنے اوپن جیم ایریا بنا ہوا ہے ڈبل روڈ کی مین بلوڈ کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے اور یہ خوبصورت الیویشن اور اندر سے ابھی جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی موڈرنزم میں یہاں پہ کام کیا گیا ہے آہستہ آہستہ جلدی سے اندر لے جاتا ہوں کیونکہ باہر تھوڑا سا زیادہ شور ہے یہ اس کا ایک ڈاؤن فال ہے لیکن لوکیشن کے بعد میں آپ کو اس کی پرائیس بتایتا ہوں تو پرائیس ہے اس گھر کی تین کروڑ بیس لاکھ رپیہ تین کروڑ بیس لاکھ رپیہ کی ڈیمانڈ میں یہ سات مرلا کا سوپر لیکجری گھر آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ الیویشن کی ویورز بات کریں تو اس کے اوپر راک وال کا استعمال کیا گیا ہے اور کافی موڈرن ڈیزائن کے اندر جو الیویشن ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جلدی سے میں آپ کو اس کا ریمپ ایریا دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سے گارڈن ایریا مل جاتا ہے یہ گرین لائٹ تھوڑی سی پینڈو لگ رہی ہے لیکن باقی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گھر بہت ہی مورڈن سٹائل میں بنایا گیا ہے گھر کے اندر جلدی سے بڑھتے ہیں ویورز پورچ ایریا کی بات کریں تو پورچ میں آپ آرام سکون سے دو بڑی گاڑیاں یہاں پر کھڑی کر سکتے ہیں ایک موٹر سیکل بائیک وغیرہ یہاں پر بھی کھڑی کر سکتے ہیں پانی بجلی اور گیس کا اس گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ ابو بکر بلوگ بہری اٹون فیس ایٹ اسلامباد کے اندر بنا ہوا ہے پورچ میں اچھا خاصا کام کیا گیا ہے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر جو کلیگرفی ہے اللہ تعالیٰ کے جو ما شاء اللہ سے نام لکھے ہوئے ہیں کتنے زبردست لائٹنگ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھے گئے ہیں اور بہت اچھے سٹائل میں یہاں پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے سامنے کی طرف آپ کو دو انٹرنسز مل جاتی ہیں آپ سیلنگ ورک کا کام دیکھ سکتے ہیں بسیکلی ڈبل یونٹ پروپر ڈبل یونٹ یہ گھر ہے رائٹ سائٹ سے آپ کو ایک سیپریٹ انٹرنس مل جاتی ہے اوپر جانے کے لیے ایک یہ انٹرنس ہے اور ایک بسیکلی یہاں پہ آپ کو انٹرنس مل جاتی ہے اس کے ڈرائنگ ایریا کی ڈرائنگ روم سے ہی میں انٹر ہوتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کا سائز بھی اچھا خاصا ہے اوپر کی طرف آپ کو فائیو بلیڈ فینس اور زبردست قسم کی لائٹنگ ہینگنگ لائٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اچھی ونڈوز یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں جو کہ اس گھر کی خوبصورتی کچھ آرچان لگا رہے ہیں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا پاؤڈر روم بھی مل جاتا ہے یہاں سے میں جلدی سے آگے چلتا ہوں کیونکہ یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ مین گھر کی طرف آتے ہیں ویورڈز آپ اس کا یہ بیسیکلی مین انٹرنس تھی اس کو بھی بند کر دیتے ہیں رولا تھوڑا کام ہو بیسیکلی یہ انٹرنس ہے اور زبردست قسم اس میں جو ییلو پائن کے دروازے ہیں وہ ساتھ 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 فوٹ ہائٹ کے یہاں پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اوپر کی طرف دیکھیں ویورڈز اگر آپ تو یہاں پہ اس کی سیلنگ ورک کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور بیسیکلی یہ اس کی لک ہے جو کہ فلور پلان کو تھوڑا سو میں ایکسپلین کروں تو سامنے اوپن ڈیزائن میں آپ کو کچن ایریا مل جاتا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر یہ سٹے کیس جو ہے ایک سیپرٹ دور سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جو کہ میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا اور ساری دیکھیں لائٹس یہاں پہ لگائی گئی ہیں ویلکم لائٹس ٹیک ہے اس کے اوپر تاکہ بندہ کندوں میں نہ وجہ رات کے ٹائم اس کو نظر آ رہا ہو کیا ہو رہا کیا نہیں سیلنگ ورک کی ویورڈز بات کریں تو زبردست کتم کے شینڈلیئرز یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں وارم لائٹ کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ مجھے کافی پسند ہے گھر کے اندر لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو یہاں پہ میڈیا وال ڈیزائنڈ مل جائے گی کمروں کے بات کریں تو یہ سامنے دو کمرے ہیں جو کہ گراؤن فلور پہ ہیں ٹوٹل فائیو بیڈروم کا گھر ہے تین بیڈروم اوپر ہے پراپر ڈبل یونٹ گھر ہے کچن سی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے گھر کے اندر ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام اور قرآنی کلامات آپ کو کلیگریفی میں اور لائٹنگ میں نظر آئیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کچن کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت ڈیزائن میں کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپن سپیس کے اندر آپ لوگ اس کی کیبینٹس کا کام دیکھ سکتے ہیں اوپر اوپر تک کافی شائنی میٹیریل میں اور گلاس کیبینٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی ایک کیبینٹ میں توانوں کھول کے یہاں پہ ہڈ کی بات کریں تو نیس گیس کا آپ کو الیکٹرونک ہوڈ مل جاتا ہے اور برنر بھی نیس گیس کا ہے بیک اینڈ پہ آپ کو بڑی زبردہ سٹائلنگ مل جاتی ہے پروفائل لائٹنگ ہے ہر جگہ جو اس کچن کو جو آپ کو بڑا چمکا دمکا نظر آرہا ششکے والا وہ بیسیکلی پروفائل لائٹنگ کی وجہ سے اور کون سے ساتھ مرلا کے گھر میں آپ کو اونز ملتے ہیں گریل اوون اور مائکروویو اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈش واشر ملتا ہے شارپ کا یہ ایک لاکھ روپے کا ہے اس سے بھی مہنگا ہو گیا ہوگا زبردہس قسم کا آپ کو یہاں پہ فوسٹ سیٹ اپ مل جاتا ہے اور ایک بڑی ونڈو لیٹ سائیڈ پہ ویوڈز دیکھیں تو آپ ڈبل ڈور فریج کی جو پلیسمنٹ ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں ایک پروپر جگہ دی گئی ہے اور اس کے سامنے گریل لگائی گئی ہے تاکہ پیڑی نہ لگے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹینلیس گریل جو سٹینلیس ٹیل ہے اس کی گریلز جو ہیں اور ایک پوری یہاں پہ گلاس ونڈو لائٹ کے ساتھ آپ کو یہاں مل جاتی ہے پانڈے شانڈے چمکائیں بیک اینڈ پہ دیکھیں ویورز تو یہ بیک سائیڈ پہ تقریباً پانچ فٹ کی گلی چھوڑی گئی ہے کچن سے ہی رستہ آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کا لانڈری سیٹ اپ ہے ویسے لانڈری کے لیے آج کل جو پورٹیبل سلیشن ہے کہ آپ فرنٹ لوڈ مشین یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے سپیس دی گئی ہے فائیو بلیڈ فینز یوز کی گئے ہیں ویورز وڈن کافی ساؤنڈ لیس ہوتے ہیں یہ ابھی جلدی سے میں آپ کو کمرے کا وزٹ کرواتا ہوں اب سات مرلا کے گھر میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کمرے کا سائز چیک کریں کافی مناسب ہے اوپر کی طرف اگر سیلنگ ورک دیکھیں تو کافی منیمل سا لیکن ایٹ سیم ٹائم کافی الگنٹ لگ رہا ہے اور یہ چیک کریں سامنے کی طرف کبرٹ کی ایک پوری لائن ہے یعنی وارڈروپ کا سات مرلا کے گھر میں اس کمرے میں جو بندہ رہے گا کتنے کپڑے لے لے گا تو یہ کمرہ آپ کسی بھی خواتین کو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ پورے اور کھول کے بھی چیک کروں اور رضائیاں یہاں سے چلیں واشروم کے اندر تو واشروم کے اندر آپ کو انڈا شیپ میں یہاں پہ وینٹی میرر مل جاتا ہے اور نیچے کے طرف اگر دیکھیں تو یہ تھوڑا سا گولڈن لائنز میں آپ کو وینٹی سیٹ اپ مل جاتا ہے کافی پروفائل لائٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ شاور سیٹ اپ ہے تمام سینٹری پورٹا کی ہے اور اس کے پیچھے جو ٹائل کا کلر ہے بہت امپریسیو اور واشروم کا سائز بھی اچھا خاصہ ہے یہ دہیں پیچھے سے کھڑے ہو کے میں دکھا رہا ہوں لاسٹ نیچے والا کمرہ آپ کو اگر وزٹ کراؤں تو اس کے اندر آپ کو لائٹنگز مل جاتی ہیں اس کی والڈیکوریشن میں یہاں پہ تھوڑی سی کھڑکی چھوڑی گئی ہے اوپر اٹی ایس ہے تو وینٹیلیشن کے لیے کافی بہتر ہے اس کمرے میں بارال وینڈو نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک وینڈو یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کا واشروم چیک کریں اوے یہ کیا سین ہے اچھا خاصہ بڑی ٹوٹی آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ پیچھے وینٹی میرر ہے اور یہاں پہ آپ کو رین شاور مل جاتا ہے گھر کے اندر کنسیلڈ سارے کے سارے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی پائپ شاہب وزیبل نہیں ہے تو کنسیلڈ میں اوپر رین شاور ہے اب یہ سات پر لگا گھر ہے ویورز الٹرا لگری الٹرا مارڈن بہت ہی اچھا کام کیا گیا گیا گھر کے اندر جلدی سے اوپر والا پورشن آپ کو وزیٹ کرواتا ہوں ویورز اس کے ساتھ جو بیسیکلی سٹیک ہے اس کا ایریا بنایا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا ویلکم لائٹس لگائی گئی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ایسے وڈن ریلنگز لگائی گئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اب یہ چیک کریں اس سے زیادہ مارڈرن گھر مجھے دکھائیں کہ آپ فرسٹ فلور کے اوپر آئیں تو آپ کو زبردست وسیع ٹی وی لاؤنج ملے اور یہ چیک کریں اوپر آپ کو میز نائن ملے کیا سپیس ہے یار بہت زبردست مجھے گھر بہت اچھا لگا تھا اس لیے میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ لوگ ششکے والے گھر دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی مارڈرن ساتھ پر لگا گھر ہے اس کا فلور پلین تھوڑا سا ڈسکرائب کروں آپ کو تو آپ کو تین کمرے مل جاتے ہیں فرسٹ فلور پر یہ دو سامنے ہیں ایک کمرہ وہ ہے سمڑی میں اور یہ اوپن ڈیزائن میں سارا کچن وڈا سارا مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر جس کا ویو جو ہے وہ سامنے ڈومینئن مال ہے وہاں سامنے مسجد ہے اور یہاں سارے میں پارکس ہو جائے رہے سارے ہیں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنج کی سپیس سے میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو زبردست سیلنگ ڈیزائن مل جاتا ہے جس کے اندر بڑا زبردست فانوس جو ہے لمک رہے اور اس کے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہے اس کی میڈیا والڈ ڈیزائن کی ہوئی یہ وڈن شیٹ سے بنای جاتی ہے وہی ہے بہت اچھی ٹائل ہے جس سے جو لائٹ ہے وہ کافی اچھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے آپ کو سٹار لائٹ ٹیم مل جاتا ہے اور یہ سارے کمرے ہیں کچن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کچن کا اگر آپ سائز دیکھیں تو کیا زبردست اوپن سٹائل میں آپ کو ڈبل یونٹ کچن کا سائز مل جاتا ہے اس میں آپ کو برنر اور آپ کو جو ہے نئے الیکٹرونک ہود مل جاتا ہے نیس گیس کا یہاں بندہ برتند ہو رہا ہو سامنے کیا ویو ہے اور یہاں پہ ساری کیبینٹس کافی موٹن کونسیپٹ میں یہ گھر بنا ہوا ہے ڈیزائن پہ بنایا گیا ہے اور جس فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کے میں بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی یہاں ہے اب اس کی پرائس بھی آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں تو کافی مہنگا سیٹ اپ ہے اس گھر کو بناتے ہوئے ابھی میں ماسٹر بیڈروم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر یہ میز نائن پہ بھی چلتے ہیں کیا زبردست سیلنگ کونسیپٹ ہے جس نے چوری کرنا ہے یہاں سے کر لے یہ دس پر لے گھروں میں بھی ایسے ڈیزائنز لوگ نہیں عموماً بناتے اور اس میں ایک خاص چیز اس کا جو واشروم ہے اوف یہاں سے گھستے ہیں واشروم میں اور کتنا بڑا سارا واشروم ہیں کیا ٹائل لگائی گی یہ ہے دس پر لے گھروں والی 24 کیرٹ گولڈ میں آپ کو مل جاتا ہے اس کا شاور ہینڈ شاور نیچے کے طرف کموڈ اور یہاں پہ یہ سیٹ اپ ہے زبردست اور ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جائیں یہ جو دروازے کی ہائٹ ہے تقریباً آٹھ فوٹ کا دروازہ ہے کیبنٹ اس کمرے میں تھوڑی چھوٹی رکھی گئی ہے وارڈروب لیکن آپ ایک چیز پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ کو اچھی چیز دوسری ملے گی یہاں سے اس کا ٹائرس ہے یہاں نہیں جاتے رولہ بہت ہے اچھا اگین ایک بڑی مزے کی چیز ڈبل سیلنگ یہاں سے جو ایفیٹ آ رہا ہے سامنے کی طرف آپ کو جو یہاں پہ سینری لگائی گی ہے لائٹ آن شائٹوں والی چامکتی دمکتی اوپر کی طرف دیکھیں تو ایک اور ڈیزائن سیلنگ کا کسی نے چوری کرنا تو کر لے وال ڈیزائننگز ہیں یہاں پہ آپ زبردست قسم کی پینٹنگز لگائیں لیفٹ سائٹ پہ یہ پینٹنگ یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ اس کا واش روم ہے ویری نائس سارے واش روم سوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اور اٹھا سیم ٹائم تھوڑے موڈرن ہیں ساتھ پرلہ کی گھروں میں میں یہ بات بار چیز اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں گھر دیکھتا رہتا ہوں ساتھ پرلہ کی گھروں میں آپ لوگ اچھے گھر بنانے لگ پڑے ہیں لیکن پہلے بلکل ہوسٹل ہوتا تھا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک فیچرڈ وال ہے رائٹ سائٹ پہ جیسی دروازے سے آئے ہوں سمڑی میں ایک یہاں بنائی ہوئی ہے وارڈروپ اور اس کا واش روم وزٹ کرتے ہیں پھر میز نائن والی سائٹ پہ چلتے ہیں اس کا واش روم کچھ اس طرح سے ہے ویورز وقت آ گیا ہے آپ کو یہ والا ایریا دکھانے کا یہ کیا چیز ہے اس کو کس چیز کے لیے یوز کیا رکھتا ہے وودن سٹیرز بھی تا گلاس ریلنگ آپ کو ملتا ہے اوپر جانے کے لیے آئے 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 کیا جگہ ہے یار یہ چیک کریں ویورز اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نیچے کا آپ کو سارا ویو ملتا ہے ماشاءاللہ اور یہ گلاس ریلنگ لگائی گئی ہے تھوڑا سا انسیف ہے چیلڈرن کے لیے کوئی اطلق نہ جائے یہاں سے لیکن باقی یہ جو یہ محول ہے کسی گرون اپ کے لیے آپ یہاں پہ میڈیا وال بنا سکتے ہیں یہاں پہ صوفے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے لگا سکتے ہیں یہ شلوار لٹک لیے ایون کے لائبریری بنا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی وہ اس سپیس کے لیے یوٹلائز ہوتے ہیں اور یہ ہائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں کیا ونڈوز لگی ہوئی ہیں سردیوں میں کیا لائٹ آتی ہوگی یہاں سے گرمیوں میں کیا گرمی لگے گی بہت زبردست مال مجھے یہ کانسیپ بہت یونیک لگا ہے آپ اس کو کسی بھی ایرنڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویورز تین کروڑ بیس لاکھ رپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے سات مرلا ڈبل سٹوری اور کیا زبردست سپیس ہے چھت جلدی سے وزٹ کرا دوں آپ کو چھت پہ آتے ہیں ویورز تو یہ زبردست قسم کا آپ کو محول ملتا ہے چپس لگائی گئی ہے نیچے اور یہاں پہ پانی کے ٹینکی ہے اب ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی چھت پہ یہاں پہ آپ باربیکیو سیٹ اپ بنا سکتے ہیں کیونکہ سپیس ہے یہاں پہ سیڑیاں لگا کے آٹیفیشل گراس لگا کے سرونٹ روم یہ بنا ہوا ہے آپ اس کو ایزا سٹور روم بھی یوز کر سکتے ہیں پورا چیس کا بورڈ بنا ہوئے شترنج بھی کھیل سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے اس کا واش روم ویورز گھر کی ڈیمانڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں امپریسیو لوکیشن کے اوپر بہریٹ آن فیز ایٹ اسلامباد میں بنا ہوئے سامنے ہے ڈومینین مال انتہائی امپریسیو لوکیشن اور وہ سامنے پارک بنا ہوئے تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ